جیلوں میں جو اس وقت صورتحال ہے وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے اور خاص کرتہار جیل کا جو واقعہ سامنے آیا ہے اس کے بعد کل پھر ایک بار جو ایک اور انسیزن کٹھوہ جیل میں ہوا ہے جہاں پر بھی ان میٹس کو مارا پیٹا گیا ہے اور بہت سے کشمیری نوجوان جو ہیں وہاں پہ قسم پرسے کی حالت میں ہیں تو اس حوالے سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو اٹلیسٹ جو ان کے اپنے قانون ہیں حکومت کے ان قوانین کا پاس و لحاظ رکھا جائے گا اور بعض عابطہ عالمی برادری نے یو این نے جنیوہ کنمنشن کے تحت بھی کچھ جو ہے وہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ واضح کی ہیں کہ بھئی جیل میانیول کیا ہوتا ہے اس کے طریقے کار کیا ہے کیسے ان قیدیوں کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے کیونکہ ان قیدیوں کے بھی انسانی حقوق ہیں ان کے بھی جو ہے رائٹس ہیں لیکن جس طریقے سے ان کو وہاں پر تحار کا جو یہ واقعہ سامنے آیا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ ایسی باتیں ہوئی ہیں اس سے قبل بھی کئی بار یہ شکایتیں ملی ہیں کہ جیلو میں انسانیت سوز سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور خود یہ بھی حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کی ججمنٹ بھی ہے کہ بھئی جو جند ریاستوں کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو وہیں پہ جو ہے وہ وہیں کے مقامی جیلو میں رکھا جائے لیکن اس کو بھی نظرانداز کیا جا رہا ہے اس کو بھی ایک پولیٹیکل ویپن کے طور پہ اس وقت جو ہے اس سارے معاملے کو ڈیل کیا جا رہا ہے تو ہم عالمی اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں امنسلی سے اپیل کرتے ہیں ایشیا وارڈ سے کرتے ہیں آئی سی آر سی سے کرتے ہیں کہ ولین موقع پہ وہ جیلوں کا دورہ کریں اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو کشمیری انمیٹس ہیں جو کشمیری پریزنرز ہیں کشمیری یوتھ ہیں وہ بالکل محفوظ نہیں ہیں جو سرنگر سے کشمیر سے بہار جو جیلز ہیں میں کہوں گا کہ خاص کر جمہو کے بات کریں ہم کٹھوہ کی بات کریں ہم امفالہ جیل کی بات کریں وہاں پر بھی جو قیدی اس وقت ہیں وہ بار بار یہ شکایت کر رہے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ جو ہے بہت ہی نارویہ سلوک کیا جا رہا ہے اور خاص کر تیہار جیل میں دو تین ایسے انسیڈنس ہوئے ہیں جہاں پر کہ کشمیری انمیٹس کو اور حریت پسند نوجوانوں پر حملے کیے گئے ہیں ان کو زدکوب کیا گیا ہے اور ان کو بار بار مینٹل ٹورچر کے ساتھ ساتھ فیزیکل ٹورچر کا بھی ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ عالمی اداروں کے لیے اس لئے بہت بڑا چیلنج ہے